جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اور جہاں تک ہماری جانکاری ہے یہ سیریز ایک ویابیم سکیم کے بارے میں ہیں اور مطلب کہ مجھے پردش میں جو سکیم ہوگا تھا 2009-2010 کے بارے میں مطلب کہ اس کے اس کی ازدگرد چل رہی ہے یہ تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں جیسے ہم نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کہ تین چار سال پہلے مجھے معلوم پڑھا کہ اس لیول پہ چیٹنگ ہوتی ہے کہ ہم جب ایکزام کی چیٹنگ کے بارے میں ہم سوچتے ہیں ایک عام انسان تو اس کو لگتا ہے کہ وہ جو کاؤک شیٹس یا پھر رہا ہے یا کاغذ یا کتاب لے کر جاتے ہیں یا کوئی بہار سے چلا کے پیپر آؤٹ ہوتا لیک کرتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں اور وہ پھر سال کر کے وہاں سے چلاتے ہیں جو ہم نے کچھ فوٹیجز بھی دیکھی ہیں نیوز میں بھی دیکھا ہے لیکن یہ مجھے تین چار سال پہلے پتا چلا کہ بڑے بڑے ایکزامز میں جو آپ بڑی بڑی نوکریوں کے لیے یا میڈیکل کے لیے ریلوے کے لیے یا بینکنگ کے لیے اس لیول کے جو ایکزامز ہیں اس میں اس طرح کی دھاندلی چلتی ہے کہ کوئی اور ہی آپ کی جگہاں جا کے ایکزام دیتا ہے اب کوئی اور دیتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک تو آپ کا دوست جا سکتا ہے یا آپ کسی کو ڈائریکلی جانتے ہیں اور پر اس کے لیے آئی کارڈ بنانے کے لیے نقلی آئی کارڈ بنے گا تو کوئی پروفیشنل چاہی ہے آیا تھا وہ ایکزامز ہی کنڈکٹ کرتے ہیں ان کا بزنس ہے یہ اور انہوں نے بولا کہ اگر کسی بھی وجہ سے پیپر لیک ہو جائے یا اس طرح سے کوئی پکڑا جائے اور ایکزام دوبارہ کرنا پڑے تو ان کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان کو کانٹریکٹ میں ایک ہی باری کے پیسے ملنے ہیں چاہے وہ دو باری ہو یا تین باری ہو وہاں سے یہ سب شروعات لیتی سو یہ ہم جو دکھا رہے ہیں کہ کیسے کسی اور کی جگہ اور کیسے کسی کو اب آپ تیار کر رہے ہیں اگزام دینے کے لیے تو اس میں جو پورا مافیا کا رول ہے کہ آپ کسی کو کڈنیپ کر لیتے ہیں کسی کو بلیک میل کرتے ہیں کس طرح سے آپ ایک جو سٹوڈنٹ جو یہ سبجیکٹ جانتا ہے یا ایک وقتی جو اور اس کو آپ واپس اس میں لاتے ہیں کسی اور کے نام پہ بیٹھنے کے لیے اور وہ پھر فائنلی ایک سرٹیفیکٹ یا ڈگری یا ڈیپلومہ دلوائے گا کسی کو جو اس سبجیکٹ میں زیرو ہے اور پھر وہ سماج میں وہ ایک کرسی پہ آکے بیٹھے گا تو یہ ایک پورا کا پورا ایک پلانڈ اور اس میں ہر لیول کے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کی بہت سارے انسیڈنٹس ہوتے آئے ہیں ڈیکیڈ سے بہت ٹائم سے اور اس کو کوشش کی جاری ہے روپنے کی ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی جاری جو گوھر کردار کر رہی ہیں وہ ہی کوشش ہے اور لیکن پھر بھی چل رہا ہے تو ہم صرف لوگوں کا دھیان اس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ سے جانا چاہیں گے کہ ایسے سکیم کے بارے میں یا ہے ایسے سکیم کے بارے میں جانکاری لے کے اور فلم کرنا آپ لوگوں کے لیے کتنا ڈیفیکل تھا دیکھیں اگین میں آپ کو بتانا چاہوں گے کوئی ایک سکیم کی بارے میں بات نہیں ہو رہے یہاں پر یہاں پر ایک اوورال جتنے تھوڑی بہت وائیلیشنز ہوئے ہیں کسی نے کسی کا حق مار لیا یا سر نے جیسے بتایا this is not about one particular scam this is about general shortfalls جو problems ہیں system میں کوئی غلطی نہیں ہے بٹ جو لوگ اس کا غلط فائدہ اتھا رہے ہیں اس کے اوپر multiple levels پہ دکھایا گیا ہے نہ کی کوئی ایک سکیم کا تو بیسکلی یہ جو ایک سب ملاپ ہوا ہے چیزوں کا سکیم کا افکاوس it's a very thrill جیسے آپ you'll always be wondering کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا it's a very it's a show جو بہت action پہ کافی high ہے drama پہ کافی high ہے thrill element پہ کافی high ہے تو ہمیں اپنا جو کردار ہے as real as believable as relatable کرنا تھا and ہمارے جو رہے ہیں افضال سے انہوں نے کافی attention پہ کیا ہے تاکہ انہوں نے لکھی بھی خود ہے script so he knew all the details and he's a fantastic director and i've just tried to do my best as anuradha جو انہوں نے perceive کیا ہے تاکہ ہم کچھ غلط نہ you know اسے کچھ overdo نہ کر لیں اپنے دائرے میں رہ کے اس کو نبھائیں and yeah اور دیکھیں کسی بھی ایکٹر کے لیے ہر کردار مشکل ہوتا ہے ایسا نہیں کہ یہ کردار یوں نکل جائے گا ایسا نہیں ہے آپ کو اگر صرف سونے کا بھی acting جب کرنی ہوتی ہے تو آپ کی آنکھ ہلتی رہتی ہے اگر آپ آپ کی باڈی relax نہیں ہوگی stiff ہوگی اگر آپ تو کوئی بھی کردار یہ کہنا کہ یہ آسانی سے ہو جائے گا ہاں کچھ کردار ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی extra محنت کرنی پڑتی ہے جیسے اس کردار میں میرے لئے مشکل تھا dialect کو پکڑنا شروع میں میں گھبرایا بھی میں نے ہاتھ جوڑ کے بولا بھائی کیسے نکال لو کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ شاید میں dialect نہیں پکڑ پا رہا ہوں جو کی process میں مجھے بتایا گیا کہ نہیں بھائی you've got it right اور میرا وشواس تھوڑا تھا اس لیے بڑا کیونکہ وہاں ایک تو expert تھے جو dialect چیک کر رہے تھے دوسرا کسی کے پاس script تھی same dialect میں اسی دوران مجھ سے script سن لیجئے تو میں نے کہا بھائی مجھے نہیں کرنا میں ابھی درہ رہا ہوں تو نہیں آپ سمجھ نہیں رہے آپ تو بالکل صحیح پکڑ لیا ہے تو مجھے اس بات کا ایک اور ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ کردار میں آپ کو تھوڑا سا ایکسٹر ایفرٹ کچھ چیزیں نئی سیکھنی پڑتی ہیں اس کے لیے کچھ چیزیں یاد رکھنی پڑتی ہیں جو آپ نے کردار کو بنایا ہے پر رول ہمیشہ ہر ایک مشکل ہوتا ہے کوئی رول کبھی آسان نہیں ہوتا ہے جب تک آپ فگر آؤٹ نہیں کر لیتے شروعات میں سب موسکلی ہوتا ہے دھیرے دھیرے چل کے وہ آسان ہونے لگتا ہے میرے لیے ایک پرسنل کنیکشن بھی ہے کیونکی میں پڑھاتا بھی تھا حالانکہ میں ڈیزائن پڑھاتا تھا لیکن تقریبا تین چار سال پانچ سال کے لیے میں نے پڑھا ہے جیلی واو ایکچلی میں فرس جوب جو میری لگی تھی دیزائن سکول سے نیفت سے پاس آؤٹ کے بعد تو ایک ایکسپورٹ ہاؤز میں لگی تھی لیکن وہ جوب شروع نہیں ہوئی تو پھر میں نے مجھے کافر آیا ایک ایک ایڈوکیشنل انسٹوشن سے تو میں نے مہا جوب لے لیا تو میں اپنے کام کو بڑے سیریسلی لیتا تھا اور میرے یہ ماننا ہے کہ سب سے زیادہ زیمیداری والی ایک جوب ہوتی ہے پڑھانا آپ کو دوسروں کی زیمیداری لینی پڑتی ہے اور اس کے لئے آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے تو یہاں پہ ٹیچر کا رول بھی کر رہا ہوں میں تو میرا ایک پرسنل ٹچ تھا سبجیکٹ مجھے اچھا لگا کردار مجھے اچھا لگا اور مجھے لگا کہ ہاں میں اس سے جوڑ سکتا ہوں کیونکہ میں خود پڑھاتا تھا تو وہ ایک ہم سیکھ کے آتے ہیں تجربے سے یا کسی انسٹیوٹ میں جا کے یا کچھ لوگوں میں یہ ہنر ہوتی ہے پہلے سے ہی کہ ہم فگر آؤٹ کر لیتے ہیں مشکل چیز ہے تو ٹھیک ہے اس کو کیسے فگر آؤٹ کرنا کیسے آسان بنائیں گے خود سے یا دوسروں سے بات کر کے یا ڈریکٹر سے بات کر کے تو ایسے کچھ سوال اٹھے تھے جو ایموشنل گراف ہے میرے کیریکٹر کا وہ مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کی میں کیا کروں گا لیکن ایک بار میں سمجھ گیا تو پھر وہ مشکل نہیں رہا وہ آسانی سے ہو گیا لازلی آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کو مطلب کی فانس کو اپنے اور کیا بولنا چاہیں گے فانس کو یہی کہ ہمارا شو ریلیز ہو رہا ہے پندرہ سپٹیمبر کو MX پلیئر پہ MX گولڈ پہ تو پلیز ad free دیکھئے MX پلیئر پہ ہمارا نیا شو شکشا مندل ہم نے بہت زیادہ محنت کیا ہے and it's all in all a very entertaining show thrilling show high on drama high on action and you will love it so please do watch it do the right thing اور دیکھئے شکشا مندل